ہلو این ویلکم ٹو آر چینل فینٹیسی سپورٹس ٹی وی تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پریمیر لیگ میں ہونے والے میچز کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے تو چلیے بات کرتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہونے والا ہے بیٹوین مینچیسٹ سٹی ویسے چیلسی کے بیچ میں تو آج ہم اس ویڈیو میں جیادہ ڈیٹیلنگ میں بات نہیں کرنے والے ہم ڈائریکٹ ہمارے ڈریم لیون ٹیم ایمپورٹنٹ پلیئرز ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ہماری ٹیم کے بارے میں تو جہاں تک بات کری جائے گول کیپر سیکشن کی تو اگر آپ لوگ جیسا کہ میں نے کہا ہے رسک لینا پسند کرتے ہیں تو میبھی آپ لوگ اریزہ بلاگا کے ساتھ جانا چاہیں گے وہیں بات کریں اگر آپ لوگوں کو سیف جانے کی تو آپ لوگوں کے لئے مورا رسک کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں بڑ جیسا کہ میں ابھی کے لئے اریزہ بلاگا کے ساتھ جانے والا ہوں جو کی گرینڈ لیگ میں کافی اچھے آپشن ہو سکتے ہیں بات کری جائے جیسا کہ میں اور بات کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہ میچ کافی رسکی ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیم کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے ایک ٹیم تھرڈ رینکنگ پہ ہے جو کی منچسٹر سیٹی اور فورت رینکنگ پہ ہمارے چلسی کی ٹیم ہے اور دونوں نے ہی اپنے بارہ بارہ میچز میں ایک میچ ون کر رکھے ہیں تو کافی اینپریڈکٹیبل سا ہونے والا ہے کہ اس میچ میں کون جیتنے والا ہے تو اگر آپ لوگ گرینڈلی کھیلتے ہیں تو ایک ٹیم میں آپ لوگ کوشش کی جائے گا کہ چار سے پانچ ڈیفینڈرز کو لینے کی تو ابھی کے لئے جو ہم نے تین ڈیفینڈرز لیے ہیں ہمارے اس میچ کے ویڈیو میں تو وہ ہونے والے ہیں اس میں واکر فنہانڈینو اور جو ہمارے فائنل آپشن ہوں گے وہ ہوں گے کرٹ جوما جیسا کہ اس میچ میں کافی بہترین پلیئرز ہیں اور ان کے کریڈیٹس بھی کافی ہائی ہیں اس لئے ہمیں ابھی کے لئے انہی تین ڈیفینڈرز کے ساتھ جا رہے ہیں دوسرے آپشنز کی بات کرو تو آپ لوگ چاہے تو اوٹا مینڈی کے ساتھ جا سکتے ہیں جو کہ ایک اچھے آپشن ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ سٹونز کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بات کریجے ہمارے میٹھ ویلڈر سیکشن کی تو میٹھ ویلڈر سیکشن میں جیسا کہ برنارڈو سلوہ آپ کو اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے جیسا کہ انہیں ون میچ کا سسپنشن مل رکھا ہے تو آپ لوگ ان کو بالکل بھی اپنی ٹیم میں ٹرائے مت کیجے گا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ابھی بھی 45% لوگوں نے لے رکھا ہے تو میٹھ ویلڈر میں جو ہم نے پانچ پلیئرز لیے ہیں اس میں ہم نے کیون ڈی بروین پولیسی کے بات کریں تو یہ اس میچ کے لئے ڈاؤٹفول ہے ان کا کھیلنا 50-50 ہے جو ہمارے دوسرے میٹھ ویلڈر کے پلیئر ہوں گے وہ ہوں گے ریاد مہاریز پھر تیسرے ڈیویڈ سلوہ ہمارے چوتھے پلیئر ہونے والے ہیں میسن ماؤنٹ اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہوں گے جاؤگینو جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس میچ میں جو ہمارے بہترین پلیئر سے ان کے کریڈٹ کافی ہائی ہیں اور اگر آپ لوگ کریڈٹ مینج کر لیتے ہیں تو میبھی آپ لوگ چاہے تو ویلین کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ چاہے تو کوواککک کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر نگولو کانتے بھی آپ لوگوں کے لئے ایک اچھے آپشن ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ہمارے میٹفیلڈر کے پانچ پلیئر جہاں ہم نے کیون مہاریز ڈیویڈ سلوہ میسن ماؤنٹ اور ہم نے جاؤگینو کو ٹرائے کیا ہے بات کریں ہمارے سٹرائیکر سیکشن کی تو سٹرائیکر سیکشن میں ہمیں ایک بہترین پلیئر کو مس کرنا پڑا ہے تمری ابراہیم کو ٹرائے کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ کافی اچھا پر فارم بھی کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کریڈٹ مینج کر لیتے ہیں تو آپ لوگ دیفنیٹلی انہیں ٹرائے کر سکتے ہیں تو بات کریجے ہماری ٹیم کے پریویو کی تو ہماری ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں ریسنٹ فارم کو دیکھتے ہوئے ہم نے سرجیو اگویرو کو ہمارا کیپٹن بنایا ہے اور ہم نے سٹرلنگ کو ہمارا وائس کیپٹن بنایا ہے اگر آپ لوگ کچھ ڈیفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو می بھی تمری ابراہیم کو بھی اپنا کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر کیون اور مہاریز کے بیچ میں بھی آپ لوگ اپنا کیپٹن وائس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye